دوستو ہم آپ کو مصب ٹی وی میں ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ٹیڈی دل افریقہ سے پاکستان کیسے پہنچا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کریں دوستو قوام متحدہ کے ادارے فوڈ اور اگری کلچر اور اگزانیشن کے مطابق یہ ٹیڈیاں ایتھوپیا سومالیا یمن سعودی عرب اور پھر امان سے ہوتی ہوئی ایران میں داہل ہوئیں اور وہاں سے بلوچستان کے زلہ چاگی اور پھر صوبہ صد پہنچی ہیں تحفظات نباتات کے محکمے کے ڈپٹی ڈریکٹر فخر زمان کا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیڈیاں ایک سیزن سے دوسرے سیزن میں داہل ہوتی ہیں جس طرح تھنڈے ملکوں کے اب بھی پرندے یہاں کا روح کرتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں سراہی ٹیڈی کے افضائش نسل کے دو موسم ہیں ایک موسم سرما جو فروری سے جون تک ہوتا ہے اور اس کا علاقہ بلوچستان میں ہے جبکہ دوسرے جون سے ستمبر تک ہے اس کا علاقہ بدین سے لے کے پنجاب میں بہاول نگا تک پھیلا ہوا ہے جب ایک سیزر ختم ہو جاتا ہے تو یہ ٹیڈیاں دوسرے سیزر میں داہل ہو جاتی ہیں فوڈ اینڈ ایگری کلچر اوگزا نیشن کے مطابق دنیا میں تیس ممالک ٹیڈیوں سے متاثر ہیں انہیں تین خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں ایک مغربی خطہ ہے جن میں افریقی ممالک مورتانیاں سوڈان ایتھوپیا سومالیا وغیرہ آتے ہیں دوسرا وسطی خطہ ہے اس میں مصر یمن اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں جبکہ تیسرا مشرقی خطہ ہے جس میں پاکستان ہیران انڈیا اور فرغانستان ہیں تاہم فخر زمان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیڈیاں ایک خطے سے دوسرے خطے تک بھی سفر کرتی ہیں اور فضائش نسل کا سازگار محول پلانٹ پرڈکشن میک میں کے ڈپٹی ڈریکٹر فخر زمان کا کہنا ہے پاکستان میں ٹیڈیوں کی فضائش نسل کے لیے سازگار محول موجود ہے ان کے مطابق مادہ ٹیڈی اس ریت میں نمی ہوتی ہے اور نمی اس وقت ہوتی ہے جو بارشیں ہوں اور آس پاس میں ارحیالی دستیاب ہو اس صورت میں ان کی فضائش نسل ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر یہ سبس گلابی اور زرد رنگی ہوتی ہیں جب بالک ہو جاتی ہیں تو ان کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے جس کے بعد ان کا ملاب ہوتا ہے اور مادہ بچے دیتی ہے جن کی تعداد ایک وقت پر اسی ہوتی ہے ایک مادہ تین بار یہ انڈے دیتی ہے جس کے بعد فطری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے دوستو آپ ان کی پرواز اور رفتار جان کر دھنگ رہ جائیں گے ٹیڈیاں اڑنے والے کیڑوں میں سب سے تیز رفتار ہوتی ہیں فوڈ اینڈ ایگری کلچر اوگزینیشن کے مطابق یہ روزانہ ایک سو سے دو سو کلومیٹر کا سفق کرتی ہیں اور ہوا کے روح کے ساتھ اڑان بڑھتی ہیں اگر ہوا کی رفتار تیز ہو تو ان کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے ان کی پرواز سطح سمندر سے دو سو میٹر کی بلندی پر ہوتی ہے جبکہ آسمان پر ٹیڈی دیل کا پھلاو ایک کلومیٹر سے لے کر کئی کلومیٹر تک ہو سکتا ہے فخر زمان کا کہنا ہے کہ جو بالک ٹیڈیاں ہیں وہ انڈے دیتی ہیں سہرہ میں قیام کرتی ہیں اور جو نابالک ہیں وہ مسلسل پرواز کرتی ہیں رات کو یہ درختوں پر بیٹھتی ہیں وہاں سے کھا پی کر آگے نکل جاتی ہیں ٹیڈیاں سہرائی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جہاں سال بھی کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں فوڈ اینڈ اگری کلچر اور گزینیشر کے مطابق اگر ٹیڈی دیل فصلوں پر حاملہ آور ہو جائے تو ان سہرائی علاقوں میں کہت سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ڈیپٹی ڈریکٹر فخر زمان کے مطابق ان ٹیڈیوں کے پیچھے دورنا پڑتا ہے شام کو سورج گروپ ہونے کے بعد یہ پڑاؤ ڈالتی ہیں صبح سورج تلو ہونے کے ساتھ ہی سفر شروع کر دیتی ہیں وہاں جا کر جی پی او سسٹم سے کوارڈینیشن لیتے ہیں اور صبح صویر جہاز یا گاڑی سے سپریہ کیا جاتا ہے اس وقت یہ درختوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے سپریہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے ورنہ اڑتی ہوئی ٹیڈیوں کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ٹیڈی دیل نے سہرائی تل میں لاکھوں ایکڈریکٹر پر حاملہ آور ہو کر تباہی مچا دی انتظامیہ کے مطابق ٹیڈی دیل نے کئی لاکھوں میں خربوزے اور تربوز کی فصل تباہ کر دی درختوں کے پتے بھی چٹ کر گئے سپریہ کے باوجود انتظامیہ ٹیڈی دیل پر قابو پانے میں ناکام ڈی سیو کا کہنا ہے کہ ٹیڈی دیل کے خلاف آپریشن جاری ہے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں دوسری طرف زلہ چکوال کی تحصیل لاوہ سمیت کئی لاکھوں میں سپریہ کے ذریعے ٹیڈی دیل کا صفایہ کر دیا گیا زلہ کے مختلف لاکھوں میں ٹیڈی دیل کا خاتمے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو اینڈ اسسٹرن کمیشنل لاکھ کی نگرانی میں ٹیڈی دیل کے خلاف آپریشن کیا گیا جن میں ظلی انتظامیاں پاک پوجھ محکمہ ذرات کے افسران و الہکار شامل تھے تحصیل لاوہ کے ظلہ جلی میں سپریہ کے ذریعے ٹیڈی دیل کا صفایہ کر دیا گیا اٹھارہ ہزار اکڑ رکھ پر درختوں اور جاڑیوں پر مجور ٹیڈی دیل کو مار بگایا گیا چنانچہ احتیاطی تدبیر کی بدولت ٹیڈی دیل کی سرگرمی سہرائی لاکھوں تک محدود رہی ہیں اور وہ کاشت کاری کے لاکھوں پر حملہ نہ کر سکیں وزارت برائے تحفظ خوراک اور تحقیق نے قومی سملی کی قائمہ کمیٹی کو اگا کیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے لاکھوں میں سہرائی ٹیڈی دیل پر قابو پانے کے لیے پچاس کروڑ روپے محدود کیے گئے ہیں اور اس مقصد کے لیے ایک لاکھ ٹن کیڑے مار دوا بھی برامت کی جائے گی اس زامن میں وزارت تحفظ خوراک اور تحقیق کے مطابق شعبہ تحفظ نبادات کے کنٹرول ٹیموں نے ایک لاکھ کتیس ہزار ایک سو اکڑ رکھ پر پھیلے لاکھے کو کلیر کیا جس میں سے سندھ اور بلوچستان میں پانچ ہزار اکڑ کو اب تک ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو پچپن لیٹر کیڑے مار ادویات کی فضائی سپریے سے کلیر کیا گیا وفاقی حکومت نے ٹیڈی دیل کے حوالے سے نیشنل ایمرجنسی ڈیکلیر کرنے کا فیصلہ کر لیا چیئرمن ڈی ایم اے کو ٹیڈی دیل کے خاتمے سے متعلق فوکل پرسن تائنات کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت جلاس ہوا جس میں ملک میں ٹیڈی دیل کے حملے سے نپٹنے کے لیے اقدامات پر گوھر کیا گیا اجلاس میں خسرو بختیار حفیظ شیخ فردوس حاشق آون چیئرمن ڈی ایم اے صبائی وزیر حکومتوں کے زینی افسران نے شرکت کی ٹیڈی دیل کے خاتمے کے لیے ترتیب دیا گیا نیشنل ایکشن پلان پر وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی بریفنگ کے دران بتایا گیا نیشنل ایکشن پلان میں صبائی وفاقی اور زلوں کی سطح پر ذمہ داریوں کا تعین ہوگا ٹیڈی دیل کے تدارہ کے لیے وفاقی سطح پر اقتامات سے متعلق آئلہ سطح کمیٹی قائم کی گئی جس کے سربراہ چیئرمن سیکٹری فوڈ سیکٹری ہوں گے اجلاس میں ٹیڈی دیل کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا گیا چیئرمن ڈی ایم اے کو ٹیڈی دیل کے خاتمے سے متعلق فوکل پرسن تائنات کر دیا گیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ زراعت اور کسانوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیڈی دیل کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا اور آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کرے گا شکریہ السلام علیکم